السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل عالم اسلام کی ممتاز و معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا سی روزہ مجلس شورا کا بجٹ اجلاس کل پیر کے روز صبح سے ادارے کے مہمان خانے میں منافض ہوگا جس میں ملک کی منتخف سرکردہ شخصیات اراکین اشورا شرکت کریں گے اجلاس میں ادارے کے بجٹ میں اضافے کیے جانے کا قومی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ گجشتہ کئی سالوں سے مسلسل مہنگائی کے بڑھنے کے سبب منظور شدہ بجٹ ناکافی ہو رہا ہے جس کے سبب اس بار بجٹ میں خاطرخواہ اضافے کا امکان ہے جس کو لے کر ادارے کے ذمہ داران بھی گجشتہ کئی روز سے تیاریوں میں مصروف ہیں واضح رہے اس وقت دارلوم دیوبند کا سالانہ بجٹ 43 کروڑ 53 لاکھ 80 ہزار روپیا ہے اساتیزہ و ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ اور تعلیمی و تربیتی امور میں مزید مختگی و کووڈ کے سبب متاثرہ کئی تعمیرات امور کو ہر جھنڈی ملنے کی امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے حالانکہ ابھی تک شورا کے ذریعے پاس کردہ طلبہ کے لیے تیس بیٹ کے اسپتال کے تعمیر کے سلسلے میں عملی کام شروع نہیں ہو سکا ہے جو کرونا وائرس کے سبب متاثر ہو گیا تھا میٹنگ میں جہاں تعلیمی تعمیری تنظیم و ترقی محاسبی اور دیگر اہم امور شعباجات کی ریپورٹیں پیش کی جائیں گی وہیں بجٹ کے مطالق نہائیت اہم فیصلہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس بار بجٹ کو کافی تیاریاں کی جا رہی ہیں وہیں شورا میں شامل بزرگ شخصیت حضرت مولانا سید رابع حسنی ندویر عبداللہ کے انتقال پر تازیتی قراردار پیش کرنے کے بعد ان کے انتقال سے خالی ہوئی جگہ پر کسی دیگر ملک کی بزرگ شخصیت کا انتقاب عمل میں آ سکتا ہے واضح ہے کہ دعلم دبن میں سال میں دو مرتبہ شورا کا اجلاس مناقض ہوتا ہے سفر المظفر میں بجٹ جبکہ شعبان المعظم میں تعلیمی اجلاس مناقض ہوتا ہے پیر کی صبح نو بجے سے ادارے کے مہمان خانے میں شروع ہونے والے شورا کا یہ اجلاس بودھ کی دبہر تک جاری رہے گا جس میں ادارے کی ترقی اور طلبہ کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے متعدد اہم فیصلے لیا جائیں گے تو دوستو آج دارال علم دبن میں جو ہے نو بجے سے میٹنگ چل رہی ہے جو شورا کی میٹنگ ہے اس میں بہت ساری تجاویز بھی پیش کی جائیں گی اور مناصری ادراب حضر ندوی صاحب کی جگہ اور بھی کسی بزرگ شخصیت کو لیا جا سکتا ہے اور بھی بہت سارے بجٹ ہیں اساریزہ کی ملازمین کی تنخواہیں بھی پڑھ سکتی ہیں تو یہی شورا کی اگراز و مقاصد ہیں جو آج کی میٹنگ ہے میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر کے بھی سنایا اب آپ حضرات کا اس کی مطالق کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے پہلی بار آئیں چینل پر تو سبسکرائب بھی کر لیجئے چلے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ